دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امیتاب بچن کی ایک اور انویلیسٹ مووی کے بارے میں جس کا نام ہے اے وطن تیرے لیے اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے امیتاب بچن، بیمبل کپاڈیا، ارشد وارسی، رانی مکھڑ جی اور موہن جوشی اس کے علاوہ اس فلم کے رائٹر، ڈاریکٹر اور پریڈیوسر تھے مہل کمار اب بات کریں اس انٹریسٹنگ کاسٹ کے کامبینیشن کے بارے میں تو امیتاب بچن کو ان لیڈ دیکھنا نیوٹرلی ہر کسی کے لیے ہمیشہ سہی دلچسپ رہا ہے اور پھر چاہے آڈینس کو انٹرٹینمنٹ کے روپ میں ان کی اینگری ینگ مین اپروش دیکھنے کو ملے یا پھر ان کی دمدار ڈائلوگ ڈیلیوری، امیتاب بچن ہر بار ٹاپ نوش پرفارمیسز دیتے آئے ہیں اور اس بار ان کا کمبینیشن ارشد وارسی کے ساتھ دیکھنا کافی انٹریسٹنگ ہو سکتا تھا جہاں بہت ہی کم نیو کمرز ہوتے ہیں جو بولیوڈ انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا پاتے ہیں اور ارشد وارسی بھی انہی کابل ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور میرے خیال سے ان کی اینرڈی اور امیتاب بچن کی سٹونگ سکرین پریزنس اس پیر کو دلچسپ بنا سکتی تھی مگر اس پروجیکٹ میں رکاوٹیں تب آئیں جب میہل کمار نے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا کہ اس وقت کی آڈینس اس قسم کی لیکچر بازی اور لانگ سپیچز سے کچھ خاص متاثر نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ایسے ٹاپکس باکس آفیس نمبرز لا پا رہے تھے اور دیکھا جائے تو یہ بات ہے سال انیس سو ستانوے کی جب ڈاریکٹر میہل کمار نے یہ پیٹریوٹک ایکشن ڈراما فلم اناؤنس کی تھی اور سکرپ وائز یہ فلم نیشنیلزم پہ بیسٹ ہونے والی تھی اور ان کی یہی رائے اس پروجیکٹ کے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنی جہاں انہوں نے اس فلم کو چھوڑ کے ایک انٹرٹیننگ فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ فلم کحرام کے نام سے سال انیس سو نینیانوے میں ریلیز کی گئی تھی تو دوستوں میہل کمار کس ڈیسیجن کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے کہ کیا مہل کمار کا اے وطن تیرے لیے مووی کو بند کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا پھر نہیں ہمیں نیچے کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی موسیقی